ڈرامو اور فلمی دنیا میں اپنی صلاحیتوں کے جہور دکھانے والے ادھاکار محسین عباس حیدر نے سوشل میڈیا کو انسانی زندگی کے لیے انتہائی تباہ کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں اس سوشل میڈیا نے تباہ کر دی ہیں حال ہی میں ادھاکار محسین عباس حیدر ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں شرک ہوئے جس میں انہوں نے سوشل میڈیا اور اس کے اثرات کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا محسین عباس حیدر نے کہا کہ سوشل میڈیا جالی ہے یہ سب جھوٹ پرمبنی ہے سوشل میڈیا نے بہت سے گھر اور زندگیاں تباہ کر دی ہیں کیونکہ لوگ ان کے جالی پہلو دکھا رہے ہیں انہوں نے خوبصورتی کے جالی میار بنا رکھے ہیں وہ جالی طرز زندگی کی تصویر کشی کر رہے ہیں جبکہ حقیقت اس کے بالکل باریکس ہے ادھکار کا کہنا تھا کہ لوگ ہمیشہ سوشل میڈیا پر اپنا پرفیکٹ پہلو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا کوئی وجود بھی نہیں ہوتا وہ اپنی خامیوں اور ناکامیوں کو نہیں دکھاتے اگر وہ حقیقت کو سامنے لائیں گے تو ہم اس سے کچھ سیکھیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا محسین عباس حیدر نے کہا کہ مجھے کبھی کسی سے کام مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ میرا اللہ پر توقل بہت مضبوط ہے جو میرے حصے کا کام ہے وہ مجھ سے اور کوئی نہیں لے سکتا اور اگر وہ کسی اور کے حصے کا ہے اور وہ میرے سے ہوتے ہوئے کہیں اور چلا جاتا ہے تو میں اس پر بھی کبھی افسردہ نہیں ہوا دورانے انٹرویو ان کا کہنا تھا کہ میں آپ کو تین بڑے پروجیکٹ بتاتا ہوں پہلا خانی ڈراما مجھے آفر ہوا جو میں نہیں کر پایا جس سے فیروز خان کا کیریئر اروج پر پہنچ گیا دوسر پروجیکٹ رانجہ رانجہ کردی میں بھولے کا کردار جس نے عمران اشرف کو اروج پر پہنچا دیا اسی طرح ڈراما سیریل پریزاد کا سکرپٹ میرے گھر پر رکھا ہے کتاب پڑی ہے کانٹریکٹ پڑا ہے لیکن میں نہیں کر پایا پریزاد نے ادھاکار احمد علی اکبر کے نصیب کو ہی بدل دیا اور ان کا کیریئر اروج پر پہنچ گیا یاد رہے کہ ادھاکار محسن عباس حیدر پچھلے دنوں ڈرامے سیانی میں ادھاکاری کے جھوہر دکھاتے نظر آئے تھے اور ڈراما سیریل میں ان کی پرفامرز کو شائعکین میں خوب مقبولیت ملی تھی اور اسے کافی سرہ آ گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا